بسم اللہ الرحمن الرحیم برین سٹارمنگ جیسا کہ اس سے پہلے یہ میری ہمیشہ کوشش ہوتی گئے تو جو برین سٹارمنگ ہے اس کے ذریعہ آپ لوگوں کو جو نالج ہے وہ دیا جائے برین سٹارمنگ دراصل آپ کا جو دماغ ہے اس کو پریپیئر کرنے کا نام ہے اس سے آپ میٹلی طور پر ریڈی ہوتے ہیں کوئی چیز کرنے کے حال ہوتے ہیں ذہنی طور پر سیٹسفائی ہوتے ہیں اس سے پہلے جدنے بھی لیکچر ہوئے ہیں ان لیکچر کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ان کا ایک ایک لفظ لکھنا اور یاد کرنا آپ کے لئے ضروری ہے بعض بچے مجھے کہتے ہیں کہ سارا پی ڈی ایف ہام مجھے ہمیں سینڈ کر دیا کریں بچوں پی ڈی ایف ہام بھی تو ضروری ہے لیکن جو لیکچر ہوتا ہے جس کے ساتھ ساتھ میں باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ زیادہ ضروری ہیں لہذا میرا پورا لیکچر سنا کریں اور لیکچر سننے کے بعد اس کو نوٹ کیا کریں اور میری باتیں یاد رکھا کریں تب ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ ہمیں اس کلاس کا فائدہ ہو رہا ہے اس تیاری کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہ مطلوبہ نتائج ہمیں اصل نہیں ہو سکتے انڈسٹینڈ؟ برین سٹارمی کے یہ ہے کہ سکسیسفل پیپل ہے وہ سپیریئر نالج یعنی کہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کے پاس دوسرے لوگوں کی بینسبت علم زیادہ ہوتا ہے دیکھیں بچوں میں اکثر یہ سٹوڈنٹس کو یہ بات کہتا ہوں کہ جب کوئی بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اکثر آپ لوگ بھی سنتے ہیں میں بھی زہر ہے یہ ساری پرسیس جانتا ہوں ایک اشتہار ہوتا ہے یا ایک پوسٹ ہوتی ہے یا دس پوسٹیں جتنی بھی ہیں اور کمز کم دس دس ہزار لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ کمپیٹیشن میں تقریباً مور دین بلکہ بعض اوقاتوں پچاس پچاس ہزار لوگ بھی ہوتے ہیں اور پوسٹیں کتنی ہوتی ہیں بہت کام ہوتی ہیں پچاس ہزار لوگوں نے وہاں پہ اپلیکیشن دی ہوتی ہے اور بعض جب جاری کمزور دل لوگ ہوتے ہیں وہ تو ڈھر جاتے ہیں کہتے ہیں جی کہ کتنے زیادہ لوگ یہاں پہ آئی ہو گئے ہیں ہمارا آرڈر کیسے ہو سکتا ہے میں اس زیمن میں بچوں آپ کو یہ بات کہوں گا بتاؤں گا کہ آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چاہے پچاس ہزار کی تعداد ہو دس ہزار کی تعداد ہو ایک لاہ کی تعداد ہو اس میں جو اصل مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے وہ صرف بیس لوگوں میں مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے یہ یاد رکھنا میری بات یہ بات میری پلے باندھ لیں لکھ لیں اپنے پاس سرزانہ اس کو پڑھا کریں آپ جو اصل مقابلہ ہے وہ پندرہ بیس لوگوں کے درمیان ہو رہا ہوتا ہے باقی ایسی آئے ہوتے ہیں وہاں پہ قریر تیاری کے تکے پہ چلیں جی تکہ لگیا وہ سکتہ ہمارا تکے پہ کام ہو جائے تو بچوں یہ دنیا اللہ تکے پہ نہیں بنائی ہوئی کوئی ایک پرسنٹ لگ سکتا ہے لیکن 99% تکہ نہیں چلتا وہاں پہ 99% جو ہوتا ہے وہ آپ کی محنت ہے وہ آپ کی کوشش ہے وہ آپ کا نالج ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ زینہ اوت العلمہ دارا جاد وہ لوگ جنہیں ہم علم دیتے ہیں ان کے درجات بلاند کرتے ہیں آپ کا معاشرے کے اندر اعلیٰ مقام پہ پہنچنا بڑی پوسٹ پہ پہنچنا یہ آپ کے علم کی وجہ سے ہوتا ہے یہ یاد رکھنا میری بات یہ الوے کا بات ہے یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے سورہ مجادلہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ زینہ وہ لوگ اوت العلمہ جنہیں علم دیا جاتا ہے دراجات انہی کو درجات دیے جاتے ہیں انہیں بلندی دی جاتی ہے درجات کا مطلب ہوتا بلندی ڈگریز بلندی دی جاتی ہے انہیں آپ لوگ اگر یہ سمجھ جائیں گے بے غیر تیاری کے آگے کے نکل جائیں گے بچوں تو یہ آپ لوگوں کی پول ہے آپ لوگوں کی ہام حیالی گئے ہیں اکثر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کیسے تیاری کر رہے ہیں نیٹ پہ بعض لوگ شیئر کر دیتے ہیں یہ معلومات یہ معلومات وہ ایک اجوم ہے وہ بلکل بے مقصد اجوم ہے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کا مقصد بچوں اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپارڈیٹو سلیبس تو ہے ہی نہیں آپ کے وہ تو فرض کریں کہ میں ہوں بلکہ میرے شکردیں ایک بیمبر کے ان کو میں نے تیاری کروائی وہ آج اللہ کا شکر ہے کہ سینئر ٹیجر بھی بن گئے ہیں میں نے پیندیس چھتیس لیکچر دیئے تھے تو انہوں نے وہ میرے لیکچر سنے ہیں لیکن آج وہ ہی کیا کر رہے ہیں کہ میرے ہی لیکچر جو ہیں نا وہ انہوں نے گروپ بنا کے انہوں نے شیئر کر رہے ہیں ان کو بنا کے دے رہے ہیں جبکہ ان میں تبدیلی ہو چکی ہے سلیبس وہ چینج ہو چکا ہے اب میں جاگوں نہیں کیسے بتاؤں گے بھائیو وہ جو پچھے سال کا سلیبس تھا وہ بھی نہیں ہے بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے وہ سلیبس ٹوٹلی چینج ہو چکا ہوئے ہیں اب آپ کو میں نے کل جیسے مطلب میں بتایا کہ جیسے نفسیار ہے یہ سائیکالوج کیا نام اس کا فلسفہ ہے اب جو فلسفہ ہے یہ تو سولہ اگر سار چھوٹے موٹے فلسفی ملائیں تو یہ سیکسٹین فلسفیز بنتے ہیں سیکسٹین فلسفیز جو ہیں جب یہ یاد کریں تو یہ سولہ بگز بنتے ہیں تو کیا کوئی بندہ سولہ فلسفیز یاد کر سکتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے لہذا ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نصاب میں کون سی فلسفیز شامل ہیں وہ آپ کے نصاب میں صرف چھے فلسفیز شامل ہیں اب ہم نے چھے پڑھنی ہمیں کیا ضرورت ہے باقی داس پڑھنے جس نے آپ کے پیپر میں نہیں آنا مثال کے طور پر اگر آپ کو سکول میں ایک سکیم آف سٹڈی بتا دی جاتی ہے کہ بچوں آپ کے جو کتابیں ہیں یہ سائنس کی کتاب ہے اس کے پیپر میں پہلے پانچ چپٹر آئیں گے بے شک پیپر میں آٹھ چپٹر ہیں پانچ آئیں گے تو آپ پھر آپ کو بسی باولے کتے نہیں کرتا ہوا ہے کہ آپ چھتہ ساتھوں آٹھوں میں یاد کریں گے آپ کو جو مطلوبہ ہوگا جو سکیم آف سٹڈی ہے وہ ہی یاد کریں گے نا تو اس لیے بچوں میں یہ زور دے رہا ہوں آپ لوگوں کو بار بار دے رہا ہوں زور کہ جو میرے لیکچر ہیں they are just according to your need and according to the syllabus that has government approved for you for NTS classes یہ بہت ضروری آپ کے لیے ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جن کے پاس دوسروں کے بنسبت نالج آپ ایک تو نالج ہے نا کتابی جو دوسرا میں بتا رہو نا وہ بھی نالج ہے کہ اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہماری سکیم آف سٹڈی کے مطابق آئے گا یہ بھی نالج ہے غیر ضروری آپ تفصیلیں پڑھتے رہے ہیں آپ ایڈیوکیشن تو بہت لیند تھی ہے بہت لیند تھی ہے جس پر لاکھوں کتابیں لکھی ہیں کون کون صاحب یاد کریں گے اس لیے یہ نقطہ میرا ذہن میں رکھیں کہ جو میں لیکچر دے رہا ہوں ان کو اپنے پاس نور کیا کریں آج بچوں اسلامی حاج سے میں سٹارٹ کہا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسلام کی دعوت کے لیے اسلام کی تبلیغ کے لیے مکہ اور مدینہ کے باہر جو اتراح میں کچھ بڑے بادشاہ در زمانے کے ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھی خطوط لکھے کیا لکھے انہیں خطوط لکھے اور وہ جو خطوط ہیں وہ سارے کے سارے مثال کے طور پر کس حوالے سے تھے وہ سارے کے سارے دعوت اسلام کے حوالے سے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو خطوط لکھے آپ نے صحابہ کرام کے ذریعے وہ خطوط ان مطلقہ بادشاہ تک پہنچائیں آپ کے پیپرز میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ کالی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک سوال اگر آپ نے یاد کیا تو اس کو پانچ سات طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے جب آپ کو یاد ہوگا تو جس طرح مرضی کو سوال پوچھے آپ رامز اس کا جواب دے سکیں گے تو پہلا خط نبی باہ السلام نے کس کو لکھا اجیبٹ اجیبٹ کسے کہتے ہیں بتا آپ لوگوں کو جو اجیبٹ ہے مصر یعنی کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا مکوکس مکوکس کو آپ نے سب سے پہلا ہاتھ لکھا جو دعوت اسلام کے حوالے سے تھا اب یہاں پہ یہ سوال آ سکتا ہے کہ جو مکوکس ہے وہ کہاں کے رہنے والا تھا دوسرا یہ سوال آ سکتا ہے کہ آپ نے اجیبٹ کے کون سے بادشاہ کو ہاتھ لکھا تھا تو یعنی کہ اپشن میں تین چار بادشاہ لکھ دیے جاتے ہیں اگر آپ کو یہ پتہ ہوگا اگر مصر کا بادشاہ مکوکس تھا تو آپ مکوکس کا جو یعنی کہ اپشن ہے اسی پہ آپ ٹی کرتے ہیں دوسرا بچو ایران کا بادشاہ کونسا تھا اس وقت حکمران جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لکھا تو اس کا نام تھا خسرو پرویز اس کا نام کیا تھا خسرو پرویز وہ ایران کا تھا اور اس کا نام تھا خسرو پرویز اس کے بعد روم کا ایک بہت مشہور بادشاہ تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لکھا اس کا نام تھا حرکل اس کا نام کیا تھا حرکل یاد رہے کہ آپ کا جو انڈیا سٹریس رہی ہے انگلش میڈیا میں آتا ہے اسلام یاد کی چیزیں انگلش میں لکھی ہوتی ہیں اردو شردو وامے نہیں ہوتی یہ یاد رکھنا اچھا جی تو روم کا بادشاہ کیا نام تھا اس کا حرکل اس کے بعد ہے بہرین یعنی بہرین جسے ہیں پڑھتے ہیں اس کا جو اس وقت کا حکمران تھا اس کا نام تھا منظر بن ساوہ اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لکھا منظر بن ساوہ کو اور اس کے علاوہ دمشق کا ایک دمشق مطلب ہے کہ حکمران بھی تھا جس کا نام تھا ابی شمر اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لکھا یہ جو حتود ہیں یہ نبی کریم سلم کے بہت مشہور اور معروف حتود ہیں اور آپ نے ویسے تو بے شمار لوگوں کو لکھے لیکن یہ جو خطوط ہے نا یہ آپ کے بہت زیادہ مشاور ہوئے ان میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا کچھ نے اسلام قبول ہے اکثر نے اسلام قبول نہیں کیا اس کے بعد آگے جو ٹاپک ہے یہ ہے کیلی فیٹ کا جس کو خلافت کہتے ہیں کیلی فیٹ یعنی کہ خلافت سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چھئے کہ جو خلافت ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کہاں پہ کی ہے تو سب سے پہلے خلیفہ کا جو ذکر ہے یہ اللہ نے سور بکرہ میں کی ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ انی جائلن فی الارد خلیفہ اے فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں انی جائلن فی الارد خلیفہ خلیفہ کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں سب سے پہلے کہاں پہ استعمال ہوا ہے سور بکرہ کے اندر استعمال ہوا پھر اسے آگے خلیفہ سے خلافت کا نظام چلا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد یہ نظام چلا اور ایک بات یہ یاد رہے اس کے ساتھ کے خلافت اتنا عرصہ قائم رہی نبی وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد تو یہ بات آپ کے ذہن مونچی ہے یہ آپ لوگوں آپ نے پاس لکھ کے رکھیں فوری لکھ لیا کریں کابی پینسل تو آپ کے پاس ہے تیس سال کتنے سال چلی گئے تیس سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدیث مبارکہ بھی تھی کہ میرے بعد خلافت تیس سال ہو گئی تو تیس سال خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چلی گئے اس کے بعد خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تھی اور ملوکیت میں تبدیل کرنے والے کون تھے حضرت امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ نے پھر خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا اچھا بچو یہ تو ہو گیا تارخ خلیفہ کے حوالے سے اب جو کیلی فیٹ ہے خلیفہ جو گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجار زیادہ زیادہ بلاند کریں سب سے پہلے جو خلیفہ تھے یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے ان کی خلافت چھ سو بتیس اسوی کو شروع ہوئی اور چھ سو چونتیس اسوی پہ جاگے ہتم ہوئی یعنی دو سال اور آگے اگر ہجری سان شامل کریں تو گیارہ ہجری کو شروع ہوئی اور تیرہ ہجری کو جاگے ہتم ہوئی عزیز شورکائے انڈی ایس میں آپ کو یہ واضح طور پر بتاتا چلوں کہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بعض وقت پیپر میں ہجری سان لکھا ہوتا ہے اور بعض وقت اسوی سان لکھا ہوتا ہے اسوی سان لکھا ہوتا ہے بعض وقت اور بعض وقت ہجری آپ ہمیں تو نہیں پتا کہ پیپر ڈالیں والا ہجری سان ڈالے گا یہ اسوی ڈالے گا میں نے دونوں یہاں پہ لکھ دی ہیں تاکہ آپ دونوں آرام سے یاد کر لیں پیپر ڈالیں والا کنفیوز کرنے کی کوشی تو کرتا ہے نا ہو سکتا آپ اسوی یاد کرتے رہے ہیں وہاں پہ ہجری آجی آپ ہجری یاد کریں وہاں پہ اسوی آجی لہٰذا آپ دونوں یاد کریں چھے سو بٹی اسوی ٹو چھے سو چونتیس اسوی یعنی اے ڈی آفٹر ڈیتھ یعنی کہ ہجری اسوی یعنی کہ آفٹر ڈیتھ حضیث علیہ السلام کے بعد جو میں نے بتایا ہوا اسے پہلے بھی اور گیار اٹھو تھارٹین اجری یعنی کہ دو سال کا یہ عرصہ بنتا ہے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جو عمر فاروق ہیں ان کے جو خلافت ہے وہ چھے سو چونتیس کو شروع ہوتی ہے اور چھے سو پنتالیس اسوی تک رہتی ہے چھے سو چونتیس سٹارٹ ہوتی ہے چھے سو پنتالیس اسوی تک رہتی ہے اور جو ہجری سان ہے وہ تیرہ سے شروع ہوتی ہے اور ٹونٹی تھری ہجری تک رہتی ہے یہ دو خلیفہوں کے پہلے تیسرے جو خلیفہ تھے وہ حضرت عثمان اگر نہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ان کی جو ہے چھے سو پنتالیس سے شروع ہوتی ہے اور چھے سو ستامن تک رہتی ہے اور جو ہجری سان ہے وہ ان کا چوبیس سے پینتیس ہجری سان ہے یعنی چوبیس ہجری سے پینتیس ہجری تک ان کی جو خلافت ہے وہ قائم رہی تھی اس کے بعد چوتھے جو مسلمانوں کے حلیف ہیں وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو خلافت ہے وہ چھے سو ستاون اسوی کو شروع ہی تھی اور چھے سو اکسٹھ اسوی کو یعنی ہجری کو ہتم ہوئی اسی طرح جو ہجری جو سان ہے وہ ان کا پینتیس ہجری کو شروع ہوئی اور چالیس ہجری کو مکمل ہوئی انڈرسٹینڈ اور یہ یاد رہے اصلا میں جو چار خلافہ راشدین ہیں ان کی جو خلافت ہے یہ ساڑھے انتیس سال رہی اس میں چھے مہینے حضرت امام حسن کی خلافت کو شامل کریں تو تیس پورے ہوتے ہیں چھے مہینے کی جو خلافت ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی رہے ہیں جس کو کتابوں میں ذکر نہیں کیا جاتا ہے یہ بہت بڑی ایک تاریخی نائنصافی ہے تو بالی ہے کہ ان کی ملاج تو پھر تیس یعنی پوری ہو جاتی ہے بعض بات اگر پیپر میں یہ آج ہے کہ حضرت امام حسن نے کتنے سال خلافت کی تو آپ چھے ماہ وہاں پہ لکھ دیں گے اگر ویسے رہے گے یعنی خلافت کتنا اقسا قائم ری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہاں کا اگر آپشن تیس چالیس پچاس ہو تو پھر آپ تیس پر ٹک کر دیں گے انڈرسٹینڈ ہے یہ نقطہ سمینہ بہت ضروری ہے اس کے بعد خلافت کے بعد تاریخ اسلام کے دو بڑے ہاندان تھے دو بڑے ہاندان جنہوں نے یکے بعد دیگرے قومت کی ان میں ایک نام ہے بنو عباس اور ایک نام ہے بنو عمیہ بنو جو عباس ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ کوسچن ہیں بانو جو عباس ہیں ان کا جو آواز ہے میں چاہوں گا کہ پہلے آپ کو بنو عمیہ کا یعنی کہ بتاؤں کیونکہ خلافت کے بعد جو فوری طور پا رہا ہے خلافت تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن وہ آپ نے آپ کو حلیفہ کہتے رہے ہیں جو شروع ہی تھی نا وہ بنو عمیہ سے شروع ہی تھی اکتالیس ہجرے سے ایک سو بتیس ہجرے یعنی ایک تالیس ہجرے کو شروع ہی ایک سو بتیس ہجرے تاکہ یہ قائم رہی تھی بنو عمیہ کی خلافت یعنی کہ جو بنو عمیہ ہیں اور بنو عمیہ کی جو خلافت ہے اس کا آواز کرنے والے کون ہیں حضرت امیر مابیہ تھے اور اگر ہم اسوی سان لیں تو چھے سو باسٹھ اسوی سے شروع ہوئی تھی اور سات سو پچاس اسوی تاکہ امری تھی سات سو پچاس اسوی تاکہ امری تھی یہ تقریباً کتنے سال بنتے ہیں آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں نائنٹی یئرز بنتے ہیں نوے سال تاک بنو عمیہ نے حکومت کی مسلمانوں کے اوپر نوے سال تاک یہ سوال کس طرح بھی آ سکتا ہے ہجری سان کے اطبال سے بھی آ سکتا ہے اور ٹوٹل جو پیریڈ ہے اس کے مطابق بھی آ سکتا ہے کہ بنو عمیہ نے کل کتنے سال قومت کی نوے سال خلافت کتنا افساد قائم رہی تیس سال کس طرح بھی یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے بنو عمیہ جو ہیں ان کے پہلے خلیفہ کا نام کے ہے ان کے پہلے خلیفہ کا نام تھا حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بنو عمیہ کے آخری خلیفہ کا نام کے ہے وہ تھا مروان ثانی میم رے باو الف نون اور ثانی مروان ثانی ایک ان کا مروان اول بھی ہو گئن اسے خلیفہ عبد الملک بن مروان کہتے ہیں اور یہ مروان ثانی ہیں یہ آخری خلیفہ تھا بنو عمیہ کا اب یہاں پر ایک نکتہ میں آپ کو بتاتا ہے چلوں گے خلیفہ عبد الملک بن مروان اس ہی کہای آگے مروان جو ثانی ہے یہ جس وقت بنو عمیہ کی جو حکومت ہے وہ ختم ہوئی اس کے بعد نوٹ کرتے جائیں اس کے بعد جو حکومت قائم ہوئی وہ تھی بنو عباس کی بنو عباس کی جو حکومت ہے یہ ایک سو بھتیس ہجری سے سٹارٹ ہوئی اور چھے سو چھپن ہجری کا قائم رہی ایک سو بھتیس ہجری کو یہ سٹارٹ ہوئی اور ایک سو چھے سو چھپن ہجری کا قائم رہی اور اگر ہم ان کو اس بھی سان میں لے کے آئیں تو یہ سات سو پچاس کو سٹارٹ ہوئی اور بارہ سو اٹھامن کو جا کے یہ ختم ہوئی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بارہ سو اٹھامن میں علاقو خان نے بغداد پر حملہ کر کے ان کے جو آخری خلیفہ تھا جس کا نام تھا مستاسم بللہ اس کو شکست دیں بات سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے کیا نام تھا اس کا مستاسم بللہ تو بنو عباس کا پہلے خلیفہ کا نام تھا ابو العباس کیا نام تھا اس کا ہے ابو العباس ابو العباس یہ میں نے آپ لکھا ہوئے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ابو العباس اور ان کا جو آخری خلیفہ تھا اس کا نام تھا مستاسم بللہ یہ جو مستاسم بللہ تھا یہ بہت حسوس آدمی تھا مستاسم بللہ مستاسم بللہ یہ جو مستاسم بللہ تھا یہ آخری حکمران تھا بنو عباس کا مروان ثانی آخری خلیفہ تھا بنو عمیہ کا اور بنو عباس کا آخری جو خلیفہ تھا وہ تھا مستاسم بللہ بنو عمیہ کا جو پہلا خلیفہ تھا اس کا نام تھا میرماویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ان کا جو پہلا خلیفہ تھا اس کا نام ہے ابو العباس اس کے بعد ابھی اسلامیات کا جو چپٹر ہے اس کے بعد انگلیش کی طرف ابھی میں موو کر رہا ہوں آپ لوگ ذرا دیکھ سکتے ہیں ابسٹرک ناؤن ابسٹرک ناؤن آفنڈی اینڈ بائی ابسٹرک ناؤن ابسٹرک ناؤن وہ ناؤن ہوتے ہیں جو کسی قوالٹی کسی سٹیٹ کسی حالت کا نام ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کی اسیت کو ظاہر کرتے ہیں کوالٹی کو ظاہر کرتے ہیں اور اس کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیسکلی کوئی خوبی ہوتی ہے یا کوئی کسی کی حامی ہوتی ہے یا کسی کی کوئی تفصیل ہوتی ہے لفظ کی جو مثال کی طور پر ابسٹرک ناؤن جن سے یعنی کے بنتے ہیں انگلیش میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو لفظ ہیں یہ کچھ مقصود لفظ ہیں جن کا آپ اضافہ کریں گے تو آرام سے ابسٹرک ناؤن بان جاتے ہیں جیسے شیپ ہے یہ لفظ ہے اگر کسی لفظ گینڈ پر شیپ آجے تو یہ فرینڈ شیپ نیس آجے تو اس کا لفظ آگے کائنڈ نیس اسی طرح این سی اینس آجے کسی لفظ گینڈ پر تو وہ بھی ابسٹرک ناؤن ہوتا ہے جیسے امپورٹنس ہے اسی طرح یہ آگے میں نے اگر کسی لفظ گینڈ پر این سی ای آجے ایچ ڈی بل او ڈی ہوت آجے ایم این ڈی میٹ آجے ڈی ایم ڈوم آجے شن آجے سی و ای آجے تو وہ سارے ایبسٹرک ناؤن ہوتے ہیں مسالے میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں ای این سی ای اینس جیسے نیگلی جینس ہوتا ہے اس کے لفظ کے انڈ پر ای این سی ای آجے ہیں یہ لفظ بھی ایبسٹرک ناؤن ہے ایچ ڈی بل او ڈی ہوت ہے جیسے کہ یہ لفظ چائلڈ ہوت ہوت ہوتا ہے تو یہ لفظ بھی ایبسٹرک ناؤن ہے چائلڈ ہوت کیوں گے اس کے انڈ پر ہوت آگیا ہے اسی طرح ایبسٹرک ناؤن بنانے کے لیے ایم ای اینٹی منٹ ہوتا ہے تو یہ جو منٹ ہے منجمنٹ جیسے یہ لفظ ہوتا ہے منجمنٹ کہتے ہیں جی آپ کی منجمنٹ بہت اچھی گئے تو یہ منجمنٹ جو ہے یہ بھی ایبسٹرک ناؤن ہے اسی طرح اگر کسی لفظ کے انڈ پر ڈی او ایم ڈوم آجاتا ہے تو یہ جو لفظ ہوتا ہے بچ verd جو ڈوم ہے جیسے کنگڈوم یہ لفظ بھی کیا ہے ایبسٹرک ناؤن ہے اسی طرح ایک اور لفظ آپ نے سنوے گا جیسے ایک لفظ ہوتا ہے نا مارٹر مارٹر ہوتا ہے نا شہیدو نائیم اور مارٹر ڈوم شہادت مارٹر ڈوم کیا ہوتی ہے شہادت اس میں بھی یہ لفظ آتا مارٹر ڈوم جو ہے شہادت یہ بھی ایبسٹرک ناؤن ہے اسی طرح اگر کسی لفظ کے آخر میں تی آئی او این شن آ جاتے ہیں جیسے ٹینشن ٹینس یہ ورب ہے ٹینشن یہ ایبسٹرکٹ ناؤن بان جاتا ہے جب تی آئی او این آ جاتا ہے اسی طرح جب کسی لفظ کے انڈ پہολاہ ایک سی وائی آ جاتے ہیں تو وہ لفظ بھی ایبسٹرکٹ ناؤن ہوتا ہے جیسے ڈیموکریسی ہے اریسٹوکریسی ہے ہپوکریسی ہے تو جس لفظ کے بھی انڈ بے سی بھائی آجے گا وہ بھی ابسٹرکٹ ناؤن ہے میں ایک بار دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابسٹرکٹ ناؤن کسی بھی کوالیٹی کسی بھی سٹیٹ کا نام ہوتا ہے پیپر میں لازمی اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کی کچھ نشانیاں ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ ابسٹرکٹ ناؤن ہے وہ نشانیاں میں نے آپ کو بتا دی ہیں جیسے اگر کسی لفظ کے آخر پہ ایم می اینڈی منٹ آجے کسی لفظ کے آخر پہ شپ آجے کسی کے آخر پہ یعنی کے ڈوم آجے کسی کے آخر پہ نیس آجے کسی کے آخر پہ انس آجے انس آجے انس آجے سی وائی آجے تی آئیو انشان آجے تو یہ سارے لفظ کے ہوتے ہیں بسٹرکٹ ناؤن ہوتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں ایک بار آپ پھر پچھلی سلائٹ دیکھ لیں کہ شپ یعنی فرنشپ نیس کائنیس انس امپورٹنس اور خود چائلڈ خود جیسے میں نے بتا دیا منٹ مینجمنٹ ڈوم مارٹر ڈوم یا کینگڈوم اور شن ٹینشن اور سی ڈیموکریسی اریسٹوکریسی ہپوکریسی اور بھی بہت ساری کریسیز ہیں تو دیز آر آل دا ورڈز آر امسٹرکٹ ناؤن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹی ایس کے پیپر میں یہ کیسے آتے ہیں انٹی ایس کے پیپر میں یہ عام طور پر آتے ہیں کوئی ایک لفظ دے دیا جاتا ہے فرض کریں ایک لفظ دے دیا گیا ہے مینجمنٹ تو وہاں پہ لکھا جائے گا کہ مینجمنٹ is the type of جب ٹائپ آف لکھا ہوگا نا اس کے نیچے آپشن لکھے ہوں گے ایبسٹرکٹ ناؤن لکھا ہوگا کنکریٹ ناؤن لکھا ہوگا اور اس کے علاوہ کامر ناؤن لکھا ہوگا باؤنٹیبل ناؤن لکھا ہوگا تو جب آپ اس کی نشانی جیسے پڑھیں گے نا کس کے آخر پہ کمنٹ آ رہے ہیں آپ آنکھے بند کر کے جو ایبسٹرکٹ ناؤن اس کے اوپر کلک کر دیں گے آپ نے یہ نشانی پڑھی ہوگی چائلڈ خوٹ اگر وہ پوچھتا ہے چائلڈ خوٹ کے ہیں تو آپ مسالک طور پر خوری طور پر خوٹ کو دے کہ ایبسٹرکٹ ناؤن کا آپ اندازہ لگا لیں گے بچو یہ ایک ایک چیز سیکھنی پڑتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیز یعنی بیس چیزیں سیکھیں تو ان میں سے پیپر میں ہی کہا جائے اور اگر آپ بولیں جی کہ وہاں پہ تکا لگ جائے گا ہے رہی ہے تو بچو تکا کبھی نہیں لگتا تکا لگے نا میں یقین کریں اکثر سٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں جی آپ کے کتنے نمبر ہیں جی ہمارے 48-49 نمبر ہیں آپ لوگ سرچ کر کے دیکھ لیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ حالانکہ یقین کریں بچو بعض موقعات ہوتاں چلیں ایک دو پوسٹ ہوتی ہے تو پھر بندہ کہتا جی چلیں دو چار پانچ دس بیس نہیں ہیں یہ ملٹیپل پوسٹ ہیں کم کم سو سے زیادہ پوسٹیں آئیں گی صرف حواتین کی اسی طرح سو دو سو سے زیادہ آئیں گی یعنی کہ میل کی مطلب آپ کی سو سے زیادہ آئیں گی کم نہیں آئیں گی تو بچو میں نے آپ کو پہلے شروع میں ایک بات بتائیے کہ مقابلہ کتنوں کے درمیان ہوتا ہے بیس کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے میں آپ کو اللہ کی قسم ایک سچی بات بتاتا ہوں دو تھاؤزینڈ سیکس سیمن فائیو یا سیکس میں میں ریڈ فونڈیشن کالج پنڈی میں پرنسیپل تھا وہاں پہ میرے ایک ٹیچر ہیں انہوں نے بولا کہ راو صاحب یہ اخبار میں اشتیار آیا ہویا ہے تو ٹیچر کے لیے سامیہ آئی ہو یہ اپلائی کرتے ہیں تو میں نے بولا نہیں آپ ایسا کریں آپ کر لیں میں تو یہاں پہ پرنسیپل ہوں میں ٹھیک ہوں ویسے بھی میں یہاں پہ میرا اچھا سیٹ اپ ہے تو میں پرنسیپلی ٹیچر بغیرہ نہیں جانا چاہتا آپ کریں اپلائی میں آپ کو لاکھی بات بتا رہا ہوں ہوا گیا کہ ہمارے سکول کے دو ٹیچرز ہیں انہوں نے اپلائی کی گیا جس وقت اگزلٹ نامس ہو گیا تو ان دونوں کا آرڈر ہو گیا اب دونوں کا آرڈر کیسے ہوا آرڈر اس طرح ہوا بچو چھے پوسٹیں تھیں پانچ اپلیکیشنز تھیں پوسٹ کتنی تھی بیمبر کی چھے پوسٹیں دوزار چھے میں پانچ چھے میں یہ نہیں گئے چھے پوسٹیں تھیں پانچ لوگوں کی اپلیکیشن تھیں بعض لوگوں کو پتی نہیں چلا کسی نے بتایا نہیں ہے کیسے نہیں ہے آج اس کے آرڈر اس طرح آپ کا ٹیسٹ میں کیوں کہتا ہوں انٹی ایس میں کہتا ہوں کہ کاش میرے پاس ایک چیپ ہونا آپ لوگوں کے دماغ میں لگا دوں کہ اللہ کے بندوں اپنے انٹی ایس کو سیریس لیں جو آپ وہ آرڈر کرتا ہیں جس طرح بجلی کا کرنٹ نہیں ہوتا جائے promising آپ لوگوں کو جگانا پڑتے ہیں سوئے ہوئے ہیں آپ لوگ جگانا پڑتے ہیں میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں اور گورنمنٹ نے پعدی کی کہ کرنے ہیں گورنمنٹ نے یہ کرنے ہیں جب ایک افترہ جائے گا یہ چار پانچ دن رہ جائیں گے زیادہ سے زیادہ بھی اعتقدے ہیں اک دول دن اشتہار دینے ہیں اشتہار اخبار میں کیوں گھنٹا رہے گا وہ ایسے نیلی دیل اخبار میں دیں گے جو ہم آپ نے کبھی پڑے نہیں ہیں پھر وہ فیس بک پہ جب آئے گا تو وہ ریڈے بلے نہیں ہوگا وہ بھی ہمیں دو تین دن سر چلا گی جائیں گے اسے ڈونڈنے کے لئے اسی افراد تفریح میں ہماری ٹیسٹ ڈیٹا آ جائے گی آپ مجھے بتائیں گے اس وقت ہم کیا تیاری کریں گے میں نے سنائی ہوئی ہے نا آپ کو وہ بات آپ نے سنائی ہوئی ہے نا لومڑی والی بات پھر وہ بات آ جاتی ہے بچے جب آپ ریڈی میٹ ہوں گے آپ تیار ہوں گے نوٹس آپ کے پاس بنے ہوں گے میرے لیکچر آپ کے پاس موجود ہوں گے جب مرضی یعنی جیسے تیار آئے گا آپ نے صرف ایک بار وی ان کرنی ہوگی اور وی ان کے لئے آپ کے لئے ایک افتہ بھی کافی ہوتا ہے آپ فریش فیس روائز کریں گاڑ جاگر آم سے ہی جاگر ٹپر دیں اور وہی میں نے بات کیا کہ مقابلہ آپ کے صرف بیس کے درمیانی ہوگا باقی ایسے گئے ہوتے ہیں وہاں پہ باقی یقین کریں نان سیریس لوگ ہوتے ہیں جاگ تاکہ آپ لوگ سیریس نہیں ہوں گے منزل نہیں ملے گے میں آپ کو لاکھ بار بتا رہی ہے اللہ تعالی یہ منزلیں ایسے نہیں دے دیتے آپ ذرا سوچیں جسٹ امیجن اگر آپ کی کوئی مامو چاچا خالو کوئی بھی اگر گورنمنٹ سے ریٹیر ہوئی ہے تو گورنمنٹ سے کمز کم پچاس ہزار لاکھ ریپی پینشن دے رہی گئے وہ سو سال تک زندہ رہے گی گورنمنٹ اسے پیسے دیتی رہے گی ایسا ہے کہ نہیں ہے تو بیٹا اتنا بڑا اللہ تعالی جابہ آپ کو نواز دے گا تو کیا ایسے نواز دے گا کہ آپ کوشیب نہ کریں تو اللہ آپ کو میشہ کے لیے نواز دیئے یہ ایک عزت ہوتی ہے یہ ایک انسان کا مقام ہوتا ہے جس میں فرمہ جاتے ہیں جس شادی پہ جاتے ہیں جس مرنے پہ جاتے ہیں آپ کو علا مقام دیا جاتے ہیں یہ ٹیچر ہے جی اللہ کی قسم آپ لوگ اگر پریویٹ سیکٹر میں پڑھا رہے ہیں تو یہی آپ کے لیے سب سے بڑا نفسیاتی ایشو ہے بولیں گے آپ کو بھی پکین اکری نہیں ملی بے شک آپ وہ وہاں پر لاکھ رویت انہا لے رہے ہیں انہوں نے آپ کو گاڑی بھی دیئے ہوئی ہے اوہ خودپو تھے اتنی زیادہ بڑی حضی ہیں پکین اکری لگ بھی ہاتے تک یہ لوگ بناتے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے بڑا سائٹی ایشو بان جاتا ہے اس لیے بچوں انجزوں کو پھر جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں تو آر چیز حضم کرتے جاتے ہیں ان کو سب کو تماما بڑھاتے جائیں اس کے بعد آگے ہے adjectives are finally end by یہ کچھ adjectives میں بھی آپ کو دینا چاہا رہا ہوں سمجھانا چاہا رہا ہوں جیسے ابسٹرکٹ نون آج میں نے انگلش کا تھوڑا پورشن اسلامیات کا زیادہ رکھا تھا adjectives جو ہوتے ہیں عام طور پہ وہاں پہ جو لفظ لکھے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں چلتا فرض کرے وہاں پہ ایک لفظ آ جاتا ہے shiny اب زیادہ یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا یہ ابسٹرکٹ نون ہے ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے آخر پہ نہ تو شپ ہے نہ پوٹ ہے نہ نیس ہے نہ انس ہے نہ سی وائسی ہے نہ دم ہے کچھ بھی نہیں ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے وہاں پہ نیچے آپشن بھی ہی ہوتا ہے adjective کا noun کا wab کا pronoun کا ad wab کا دیا ہوتا ہے konfuse ہو جاتے ہیں یہ کیا چیز ہے تو بچھو جس لفظ کے آخر پہ y آ جاتا ہے یعنی کہ جیسے shine shiny یا کسی لفظ کے end پہ full آ جاتا ہے جیسے beauty beautiful یا کسی لفظ کے آخر میں l آ جاتا ہے جیسے nation national یا کسی لفظ کے end پہ less آ جاتا ہے جیسے care careless یا کسی لفظ کے end پہ e آ جاتا ہے i v e even یعنی narrative تو بچھو یہ لفظ adjectives ہوتے ہیں adjectives کو adjective بھی پڑھا جاتا ہے تو یہ سارے لفظ کے ہوتے ہیں adjective ہوتے ہیں یہ نشانیہ آپ یاد رکھیں اپنے پاس پانچ منٹ کا کام آپ پہ یاد کرنا صرف پانچ منٹ میں یہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں کونسا یہاں پہ آپ نے مانٹ ایورسٹ کو فتح کرنا ہوتا ہے پھٹا پھٹا آپ لوگ اس کو تیار کر لیتے ہیں تو جن لفظوں کے end پہ y آجے full آجے l آجے less آجے e آجے وہ لفظ کیا ہوتے ہیں وہ adjectives ہوتے ہیں اس کے بعد آگے مزید چار examples ہیں وہ رہے ہیں اگر کسی لفظ کے end پہ o us آ جاتا ہے وہ بھی adjective ہے able آ جاتا ہے وہ بھی adjective ہے ایک آ جاتا ہے وہ بھی adjective ہے end آ جاتا ہے وہ بھی adjective ہے تو o us یایسے generosity سے بنتا ہے generous generosity اچھا میں ایک اور آپ مزید کی بات بتاؤں آگے آپ نے لکھا تھا ابسٹرکٹ ناؤن میں جس کے end پہ c y آتا ہے جس کے end پہ ty آتا ہے وہ بھی ابسٹرکٹ ناؤن ہوتا ہے وہ بھی پیشے نوٹ دار لیں یہ صبح میں نے جلدی جلدی سلائیڈ بنائی لیا تو وہ میرے زین سے نکل گیا یہ ty جب کسی کے end پہ آ جائیں تو وہ بھی عام طور پر i ty یا صرف ty آ جائیں تو وہ بھی مسائل کے طور پر کیا ہوتا ہے ابسٹرکٹ ناؤن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو generosity یہ پیچھے نوٹ تو یہ دیکھیں یہ adjective ہے نا y آ گیا shiny full آ گیا beautiful l آ گیا national less آ گیا careless ev آ گیا narrative اب ذرا آ گیا دیکھیں o us یہ جب کسی لفظ کے end پہ ہوگا تو وہ بھی بچوں adjective ہوگا کسی لفظ کے end پہ able ہوگا بہت ساری لفظ ہوتے ہیں eatable drinkable markable retortable detestable able تو بے شمار لفظہ بنا سکتے ہیں وہ سارے بھی adjective ہوتے ہیں اسی طرح ic ic ہے جس کو artist تو artist جو ہے اس کے آگے آپ ic لگا دیں گے artistic تو یہ بھی adjective بان جائے گا اسی طرح ent اگر کسی لفظ کے آپ end پہ لگا دیتے ہیں جیسے different اس کے اگر آپ آگے ent لگا دیں گے different بان جائے گا تو جس کے end پہ ent ہوگا بچوں یہ بھی adjective ہوگا بود ان کی معلومات ہے اگر آپ note کریں اور آپ اس کو یاد کریں تو very very precious important یہ information ہے آپ لوگوں کے لئے تو میں نے ابھی انگریش کا آپ کو دو بتائیں ایک میں نے بتائے کہ how you can recognize abstract nouns اور اس کی میں نے نشانی آپ کو بتائیں کسی لفظ کے آر پہ فلان لفظ آجیں تو web start pronoun ہوتا ابھی میں نے دوسرے stage پہ بتائیا ہے کہ اگر کسی لفظ کے end پہ یہ لفظ آجیں تو وہ adjective ہوتا ہے جس کو adjective بھی پڑھتے ہیں adjective پڑھتے ہیں adjective بھی پڑھتے ہیں یہ تین جس میں pronounce ہیں جس کے pronunciation ہیں تو یہ لفظ study four rulers of dogra period یہ صرف آپ نے یاد کرنے کہ dogra period تھا جو سنگھوں کا period تھا جو کہ مراجع ہری سنگھ یہ جو دوگرے ہو گئے ہیں یہاں پہ ان کا جو period تھا اس میں سب سے پہلا جو شعور نام ہے وہ گلاب سنگھ آتا ہے یہ جو گلاب سنگھ تھا یہ گو سمجھ لیں کہ ڈکٹیٹر آدمی تھا وہ ہی ظالم آدمی تھا جس نے ہمارے مثال کے طور پہ کشمیر کا سودا کیا تھا کشمیر کا سودا کس نے کیا راجہ گلاب سنگھ یہ راجے تھے راجہ گلاب سنگھ دوگرہ راجہ گلاب سنگھ تھا کس گلاب سنگھ نے کیا کیا ہمارے کشمیر کا سودا کیا آپ نوڑ کرتے رہے ہیں سودا کتنے میں کیا پچھتر لاکھ نانک شاہی میں سودا کیا پچھتر لاکھ نانک شاہی یہ کرنسی دی جیسے ہم کہتے ہیں پچھتر لاکھ روپیہ وہ زمانے میں کرنسی دی روپیہ نہیں تھی نانک کشمیر کو مثال کے طور پر خریدا نہیں تھا بلکہ بیچا تھا اس نے کشمیر کو انگریزوں کی آتھوں بیچا تھا اور کتنے کا بیچا تھا اس نے 75 لاکھ نانک شاہی میں بیچا تھا سوال یہ بیدا ہوتا ہے کیوں بیچا تھا اس لیے کہ انگریزوں نے اس کے اوپر تاوان ڈالا ہوا تھا تاوان ڈالا تھا انہوں نے بولا کہ اتنا پیسہ دیں ورنہ آپ لوگ تیار ہو جائیں آپ کو ہم قید کر دیں گے انہیں پھر کشمیر کی ریاست کو بیچا لوگوں کو بیچا اور بیچنے کے بعد انہوں نے کشمیر کا سودہ کر دی گیا انڈرسٹینڈ اور کہتے ہیں کہ اس وقت ایک انسان کی قیمت بڑی تھی ایک رپیہ میں ایک انسان بکا تھا ایک رپیہ پہ ایک انسان بکا تھا تو بچو میں آپ کو اس کا پی ٹی آف آپ کے پاس آ جائے گا برشانی ہونا تو گلاب سنگ یہ سروا تفصیل سمجھ دے جائیں گلاب سنگ یہ حکمران رہا تھا سولہ مارچ اٹھارہ سو چھالی سے لے چار گست اٹھارہ سو سو ستاون تک اٹھارہ سو سو ستاون کی جنگ ازادی تک یہ قائم رہا تھا اس کے بعد اس کا ختم ہو گیا اس کے بعد رمبیر سنگ دوسرے نمبر پار دوگرہ پیرڈ کا حکمران بنا سوال یہ آتا ہے کہ دوگرہ پیرڈ کا پہلا حکمران کون تھا تو دوگرہ پیرڈ کا پہلا جو حکمران ہے وہ گلاب سنگ تھا جیسا میں آپ اگلے نے ایک بتائی تھی بات کہ پنجاب کا پہلا مسلمان حکمران کون تھا من عیاض عیاض کا میں نے نام بتایا ملک عیاض یہ وہی عیاض بڑھنے سے یہ پہلے کی باتیں ہیں تو پنجاب کا حکمران کون تھا عیاض تھا اسی طرح ہندستان کے اندر جو غلاب سنگ ہے اس نے جب پومت شروع کی تو یہ سولہ مارٹ اٹھارن سو چھالیس کو شروع کی اٹھارن سستان کو ختم ہوئی اور یہ پہلا یہاں کا حکمران سے تیس دسمبر انیس سو پچیس تھا اس کا دورانی یہ کہا جاتا ہے بہت لیند تھا اس کے بعد ہری سنگ ڈوگرا جو آخر جس نے کشمیر کو بیچا اندرستان کے اس کا الہاگ انڈیا کے ساتھ کی گیا اور ابھی تک ہاں میں اپنی اس قسمت کو رو رہی ہیں اپنے یعنی جو کشمیری ہیں اس کی وجہ سے ظلم زیر ظلم ہے اس کا نام تھا ہری سنگ تیس دسمبر انیس سو پچیس سے چھبیس اکتوبر انیس سنتالیس تاب یعنی کہ وہ ہندستان کا دوگرا پیریڈ کا حکم رہا تھا تو یہ جو چار نام ہیں ان کو بھی یاد نام رمبیر سنگ پرتاب سنگ اور ہری سنگ یہ بات چاروں آپ کو یاد ہو نہیں چھئی گئے پیپر میں آسکتا ہے جو دوگرا پیریڈ کا حکمران ہے وہ کون تھا کشمیر میں یا اندستان میں تو آپ کو پتا ہونا چھئی رمبیر سنگ تھا تیسرا کون تھا پرتاب سنگ چوتھا کون تھا ہری سنگ پہلا کون تھا غلاب سنگ آگے جو ڈیٹس ہیں جو ڈوریشن ہیں یہ بھی آپ پتا ہونا چاہیے اس کے بعد ہم چلتے ہیں پیڈا گوجی جیسے کہ میں نے آپ پہلے بتایا ہوئے پیڈا گوجی سائنس آف آرٹس سائنس آف آرٹس بھی کہہ سکتے ہیں سائنس آف تیچنگ کہہ سکتے ہیں نالج آف تیچنگ کہہ سکتے ہیں اردو میں اس کو کہتے ہیں یعنی بڑا آسان لفظ اردو میں فن تدریس آرٹا تیچنگ کا مطلب کیا ہے فن تدریس اس میں کل ہمی سے پہلے جو لیکچر ہے اس میں انیس سو سمتالیس میں جو آل ایڈی مسلم کانفرنس انیس سو سنتالیس کو ہوئی تھی جو کہ چار دن قائم رہی تھی کراچی میں ہوئی تھی اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے پاس کی تھی جس میں سب سے خواہ جو چیز تھی تھی تین یونیورسٹی جو ہیں ان کا قیام عمل میں لانے کے لئے زور دیا گیا تھا باقی بھی پانچ سات چیزیں بڑی زبردست تھی وہ تو آپ نے پڑھی ہیں کہ انٹر بورٹ سی ٹی یونیورسٹی اور فلان فلان سی ساری چیزیں پڑھی ہیں آج میں ذرا تھوڑا سا جرنل ہے دا وارڈ سمیسٹر مینز یہ جو لفظ سمیسٹر ہوتا ہے نا تیسرا بھی ہوتا ہے ٹرائی سمیسٹر انوار سمیسٹر ٹرائی سمیسٹر ٹھیک ہے انوار دو سال ہو گیا سمیسٹر چھ مینے ہو گئے ٹرائی میسٹر چار ماہ ہو گئے تو یہ تین قسم کا جو طریقہ ہے تو سوال یہ ہے کہ سمیسٹر مینز یہ جو سمیسٹر ہے اس کا مطلب کیا ہے ہر ایک بندہ کیا دری کہ میں اتنے سمیسٹر میں ہوں دوسرے میں ہوں چوتھے میں ہوں تو سمیسٹر کا لفظی مطلب ہوتا ہے آدھا سال چھے مینے ہوگے نا یعنی سمیسٹر مین ہاف ہی اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے یہ جو سمیسٹر ہے یہ لیٹن ورڈ ہے سمیسٹر کون سی زبان کا لفظ ہے بچو یہ لیٹن ورڈ ہے یہ انگریش کا لفظ نہیں ہے یہ اردو کا لفظ نہیں ہے یہ لیٹن لاتین زبان کا لفظ ہے اور یہ جو لفظ ہے یہ سال سے پہلے کبھی انٹروڈیوز ہوا تھا یہ اٹھارمی صدی میں دیکھ لیں یہ کتنا پرانا لفظ ہے یہ کتنا پرانا اور اس کے بعد نمبر فور ہے یہ لفظ جو ہے اسے بنا ہے سمیسٹر اسے بنا ہے یہ سمیسٹر اب اس کے بعد بچو سمیسٹر اس کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے ہاف ایئر اچھ اب آگے ایک بڑی خوبصورت بات جو انٹ پہ بتائی جا رہی ہے میں دوبار اوپر سے ایک بار پھر پڑھتا آتا ہوں آخر آخر والی بات بڑی اپورٹنٹ ہے اس کو کیا پڑھتے ہیں ایک بات یاد رہے بچی اکثر گرتی کرتے ہیں یہ جو لفظ ہے اے سی اے ڈی ای 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 سی اس کو اکیڈمک نہیں پڑھتے it is correctly pronounced academic 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 نہیں پڑھتے ہیں academic پڑھتے ہیں یاد رہے یہ سب کو تو آج گا academic mid session یہ اس کا مطلب ہے بھی آگے چلتے ہیں duration of semester is 16 to 18 weeks کتنی خوبصورت بات ہے ایک جو semester ہوتا ہے اس کا جو دورانی ہوتا ہے بچو یہ 16 سے 18 week ہوتا ہوتا ہے بہت خوبصورت یہ بڑی important یہ آپ کو پتا ہونے چیئے پیپر میں آسکتا جو duration of semester وہاں میں لکھا ہوتا ہے 20 سے 25 ہفتے 16 سے 18 ہفتے 10 سے 12 ہفتے جب آپ نے پڑھا ہوئے 16 سے 18 ہفتے تو tension کی بات ہی نہیں ہے اس کے بعد بچو بائیس میرپر was established in بائیس کا مطلب ہوتا ہے board of intermediate and country education جو تعلیمی board میرپر ہے نا اب اس کی معلومات میں دے رہا ہوں یہ کب بنا تھا یہ 18 کو بنا تھا بائیس میرپر یہ کب بنا تھا 1973 کو یہ 1973 کو بنا تھا تعلیمی board میرپر اگر کو بن لیں کہ اس کا قیام کاب ہوا اور یہ بھی NTS میں پوچھا جاتا ہے جنرل میں یہ ڈال دیتے ہیں تعلیمی board جو میرپر ہے وہ 1973 کو مارز وجود میں آیا اس کے بعد ہے before میرپر یعنی میرپر board سے پہلے میرپر سے پہلے ہماری سکور علاوہ جو board ہوتا تھا وہ lord ہوتا تھا ہمارا کیا ہوتا تھا board سے پہلے lord board ہوتا ہمارا بورڈ ہوتا بیسے کے لیے lord ہوتا تھا lord board کے تحت ہم لوگ داخل پہتے تھے وہ رزال کشنیر کے lord کے ذریعے داخل پہتے تھے تعلیمی board ہمارا lord تھا 1972 سے پہلے اس کے بعد باعث لہور was established in 1954 lord جو board ہے 1954 کو مارز امجود مایا تھا بیرپر board 1972 کو جو lord board ہے 1954 کو اب اس کے بعد ہے duration of secondary level education is four years secondary education کون سی education ہوتی ہے بچوں secondary 9 10 11 12 12 12 نام تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے لیکن ہی secondary 9 10 کو secondary کہتے ہیں 11 12 کو higher secondary سکنڈری ہے 9 10 1 2 2 3 4 سال ہوتی ہے یہ بچوں ذہن میں رہے آپ کے عام طور پر لوگ سمجھ دیں کہ دو سال یعنی کہ اس کو عام طور پر 9 10 سمجھ دیں ہیں نا ہم کہتے ہیں 2 سال نہیں جو 1 2 2 2 2 2 یہ بھی دیکھیں جی اب ایک نئی تفصیل آگی ہے یہ جو 8 سب جیٹ ہیں ان میں پانچ کمپلسری ہیں اور 3 الیکٹیو جیسے فزیکس کمیسٹری بیالو جی وہ رکھ لیں یا آپ جس کے مطبعات دوسرے رکھ لیں یعنی یہ یاد رکھ رکھ ہے کہ ہمارا سکنڈری لیول کا نصاب ہے اس میں 8 مضمون یہ پاس کرنی ضروری ہیں ان 8 میں پانچ کمپلسری ہیں 3 الیکٹیو ہیں کوئی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن پاس ہم نے 8 ہی کرنے ہیں یہ نہیں کہ صرف ہم نے کمپلسری پار لینے ہے وہ بات نہیں ہے پار پڑ ہم نے 8 ہیں 5 جو ہیں یہ زبردستی ہم نے رکھنے ہیں جو گورمنٹ نے بولا یہ لازمی رکھو 3 میں ہماری اپنی مرضی ہے اس کے بعد آگیا total number of vocational institutes are in پاکستان 4 9800 پاکستان کے اندر جو مختلف قسم کے پیشہ ورانہ سکول ہیں اور بچوں پیشہ ورانہ سکول سے مراد وہ سکول ہیں جن میں بچوں کو پڑائی سلائی یعنی بچوں کو پڑائی جو سلائی ہوتی ہے وہ سکھائی جاتی ہے خود کار جو روزگار ہے اس کے مواقع مہیا کیے جاتے ہیں کپڑے سینے اچھ اس کے علاوہ اور کیا کام ہو سکتا ہے بیشمار کام ہوتے جو گریلو کیے جا سکتے ہیں یعنی کہ انسٹیٹوشن وہ وکیشنل انسٹیٹوشن ہے بچوں یاد رکھیں تین قسم کے انسٹیٹوشن ہوتے ہیں تیکنیکل انسٹیٹوشن وکیشنل انسٹیٹوشن ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن تین قسم کے ہوتے ہیں ایڈوکیشن میں تو آپ لوگ ڈگریز لیتے ہیں تیکنیکل میں آپ لوگ انجینئر ڈاکٹر یہ سارا کچھ بنتے ہیں اور جو وکیشنل ہوتے ہیں یہ روزگار کے لیے چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے جیسے مثال کے طور پر یہ سلائی کڑھ ہو گئے چھوٹا موٹا جس کو کارٹرج انڈسٹری کہتے ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں یہ کیسے پہلے سکھتے ہیں جا کے آپ گھر میں بہت سارے اگر آپ یہ گجران والا ادھر چلے جائیں تو وہ لوگ بہت زیادہ کوئی بہت زیادہ کمبال رضائیاں اور برطن ضرور سازی یہ سارے لو گھر پہ کام کرتے ہیں پلانٹیشن یہ بھی گھر پہ تو ان کو یہاں پر یہ سکھائے جاتے ہیں ان کو بورتیں وکیشن ان اسٹیٹیوٹس یہ پاکستان میں کتنے فارٹی فور انڈر نائنٹی ایٹ اس کے بعد بچو اگزیمنیشن بارڈی آف او لیول اینڈ ای لیول ایڈیوکیشن بریٹیش ایڈیوکیشن بورٹس یاد رکھیں پاکستان میں اگلے دن بھی میں نے اپنے لیکچر میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پاکستان میں بیسیکلی دو طرح کے تعلیمی ادارے ہیں ایک امیر ترین بلکہ تین قسم کے سمجھلیں ایک امیر ترین لوگوں کے لیے جس تک ہم آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے جتنا ہمارا امیرے کا ہرشی آتے ہیں نا جتنا ان کی ایک بچی گفیس ہوتی گیا اس کے بعد پھر ویڈیم آگے درمیانے لوگ آگئے اس کے بعد پھر لو لیول آگیا سمجھا رہی ہے کہ نہیں آرہی ہے لو لیول کے گورنمنٹ سکول بغیرہ جائیں گے آگے پیچھے یہاں پر چالیس پیاس سو رپیہ فیسہ وہاں پہ پڑھیں گے درمیانے یہ چھوٹے موڑے جو انگلیس سکول بغیرہ بنے ہوئے پیاس ہوگا رہے درود بچوں کو بہجیں گے ایک اسے بڑا طبقہ ہے جس کو کہتے ہیں ایلیڈ کلاس کیا کہتے ہیں ان کو یہ لفت سکھا کریں ساتھ آپ نے مقابل اپنے بیٹ کرنے کے لئے ایلیڈ کلاس ایلیڈ کلاس وہ ہے جن کے دماغ اسمانوں پہ ہوتے ہیں ایلیڈ کلاس وہ ہے جن کے دماغ اسمانوں پہ ہوتے ہیں اور زمین والوں کو جانوات سمجھتے ہیں زمین والوں کو باقی لوگوں کو شودر ملیچ گھٹیا کمی کامیں سمجھتے ہیں اور انہیں کوئی اسییت نہیں دیتے یہ وہ لوگ ہیں جس اگر ان کے گھر میں پانچ لوگ ہیں پانچ امی سے ہر فرد کے پاس اپنی گاڑی ہے آپ نے اپنی ان کے پاس ہو کر ہے اور یہ کلچر آپ نے دیکھ ہے اسلام بادل اور اکراجی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ ہے تو یہ elite class ہوتی ہے بہت امیر لوگ ہوتی ہیں انہیں پتی نہیں ہوتا ہمارے پاس کتنے زیادہ پیسے ہیں پتی نہیں انہیں پاس سٹائل اس کو مانتے ہیں اور آپ نے جو بچے ہیں ان کو بھر جو یورپین بورڈ ہیں ان کے تحت پڑھاتے ہیں جن میں ای لیول آتا ہے ای لیول ہمارا دسمی کے برابر ہوتا ہے ای لیول جو ہمارے فی کے برابر ہوتا ہے دوسر لفظ میں یہ ہے جو دس سالہ تلیم ہو رہے ہوتے ہیں لیکن کنڈکٹ گون کار رہے ہوتا ہے بورڈ جو ان کا انگلینڈ کے اندر گون کنڈکٹ کار رہ ہو ہے جیسے لامائی بار کوئی پاکستان تو آگے نہیں دے سکتے لیکن وہ اسی تعلیم کے مطابق دیانا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کے پیپر جاتے ہیں تو اس طرح جو بریڈش بورڈ ہیں وہ ای لیول کے مطان لیتے ہیں کار پتہ نہیں کسی نے مجھے پوچھا ہوا تھا کہ سر جو ای لیول ہے اس میں نہیں ہاں ہاں بالکل بالکل اسی گروپ کے اندر ہے وہ بچے تو اس نے مجھے پوچھا کہ سر مجھے بتائیں کہ ہماری بیمبر میں او لیول ای لیول کا سکول ہے پڑھانے والا تو پھر میں نے اسے جواب دیا تھا کہ ای لیول او لیول بیکن آس اسلام آباد ہے ایچی سن کے اندر ہیں میر پر بھی ایک یعنی سیڈ روٹ سکول ہے وہاں پر ہے اور یہ جو روٹ سکول ہے نا میر پر اور یہ ابھی میں نے سوہنے کہ جل ہے گجرات بھی اوپن ہو گئے ہیں اس میں بچوں کا پکادہ ایک پیرڈ ہوتا ہے جس میں ان کو ڈانس کرنا سکھا جاتا ہے لڑکیوں لڑکوں کو افتے کے افتتام پر پھر پورا دن وہاں پر یہ جو ایس ایس سینس کل میں بات کہا رہا تھا نا وہ یہ اصل یہ فلس پہ نا وہ کہتے ہیں جو ایس سینس ہی آر انسان کے اندر ہوتا ہے لہذا ان کی خوشی کے لیے بھی خوشی نے تربیت دی جانی چاہیے ان کی خوشی کے لیے بھی وہاں پر ناچتے ہیں اچھا پھر سب سے بڑی جو بات میں خود بھی میرے پر رام پچھ حرصہ ریڈ فونڈیشن میں تھا تو وہاں پر میں پندرہ ورکشاپ کروائیں پورے زیاد انہیں بولا جی کہ آخری جو جمعیرات ہوتی ہیں جمعیرات اس جمعیرات وہ والدین بھی یہاں پہ آتے ہیں آپ بچوں کا ڈانس دیکھنے کے لئے اور جسے گاڑی میں وہ آتے ہیں کروڑ پہ اسے کام ان کی عمد نہیں ہوتی اتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے تو بچوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کی ہماری ملک کے اندر ای لیول او لیول پہ ان بچوں کو لے گا یعنی جانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بچے جب اس لیول پہ پڑھیں گے ان کے لئے پھر وہ امریکہ جانا انگلینڈ جانا ہوتا جا جابز کرنا ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہیں وہ مارا میٹر گی بی کو تو وہ نہیں مانتے لیکن ای لیول او لیول کو پور دنیا مانتی ہے انڈرسینڈ ہے یہ وجہ اثر ہے اس کے بعد بچو بورڈ فار ٹیکنیک ای 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 نمبر ٹیکنیکل جو ای 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 اس کے لہور یہ جو ہمارا کالج بیمبر خانون دہا یعنی یہ جو کالج ہے فران جو کالج ہیں ان کی افلییشن بھی نہیں کے ساتھ ہے یہاں پر جو ان کے پاس ٹیکنیکل بچے پڑھتے ہیں وہ ای 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 اس کے لیتے ہیں پاکستان میں صرف تین بورڈ ہیں جو کہ ٹیکنیکل ای اور میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے پاکستان میں دوسرے تعلیمی بورڈ کتنے ہیں جیسے میرپر تعلیمی بورڈ ہے گجران والا تعلیمی بورڈ ہے لور بورڈ ہیں پاکستان میں دوسرے بورڈ یہ تو ٹیکنیکل بورڈ ہیں یہ آپ نے مجھے سوچ کے بتانے آگے نمبر ہے یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں جو ڈپلوم ہوتا یہ تو آپ کو پتا ہے وہ تین سال کا ہوتا ہے میٹر کے بعد تین سال کا ڈپلوم ہوتا ہیں یہ آپ کو ڈپلوم کا پتا ہونے چاہی تین سال کو تو وہ ڈپلوم ہے چار سال کو ہو جید تو ڈگری بن جاتی ہے ٹھیک ہے اب جو جرمن آلے تھا وہ تو اختتام پذیر ہوا اب پیڈا گوجی میں وہ جرمن آلے تھا پیڈا گوجی کا ٹھیک ہے نا اب جو پیڈا گوجی کا ایک اور ٹاپک ہے میک سم آف ٹیچنگ سب سے پہلے تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پتی نہیں ہوتا کہ میکسم کسی کہتے ہیں یعنی میکسم آف ٹیچنگ یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ میکسم آف ٹیچنگ کیا ہوتے ہیں جی ٹیچنگ کے جو تدریس ہوتی ہے جب آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچوں کو پڑھانے کے گر یا بچوں کو پڑھانے کے طریقہ یا بچوں کو پڑھانے کے حصور جب یہ ٹیچر پڑھاتے ہیں تو یہ کچھ حصور نہیں آپ نوٹ کر لیں پھر آگے دوائندہ لیکچر زون ان پر ان کے بارے میں بحس کی جائے گی انشاءاللہ فرام سیمپل ٹو کمپلیکس آسان سے مشکل کی طرف جانا پہلے آسان باتیں بتائیں پھر اس کے بعد مشکل کبھی کسی نے ہنڈر سے پیچھے آتے گنتی نہیں پڑھائی پہلے ہنڈر انہیٹی نے ہمیشہ وان ٹو ٹو ٹی پڑھاتے ہیں آسان سے مشکل کی طرف جانا فرام ناؤن ٹو آن ناؤن جی چیز کا آپ کے بچوں کو تھوڑا بہت پتہ ہے نا اسی سے پھر آگے مزید ایک سٹیپ آگے جانا تاکہ جو بچوں کو معلوم ہے اس کی مدد سے آگے جا سکے نام معلوم کی طرف اگر آپ نے بچوں کو ٹن تک گنتی پڑھائی ہوئی ہے اے سے لے گے یعنی کہ آپ نے F تک بچوں کو انگرش کی پٹی پڑھائی ہوئی ہے اسے پھر آگے آپ جائیں گے F تک آئے گی تو آپ F کے بعد جی کا گنسابر دیں گے 10 تک پڑھائی ہوگا تو 11 12 13 پہ جائیں گے اس ہوتا ہے سائنس میں اور ایک فرمولہ استعمال ہوتا ہے آرٹس میں جو ہوتا ہے نا hold to part کی طرف آن یہ سائنس کا فرمولہ ہے کہ پہلے بچوں کو اب اگرزیمپل دیں پریکٹیکل کرائیں اس کے بعد انتیجہ نکالیں اور دوسرا یہ کہ پہلے انتیجہ بتا گئے اس کے بعد باگی سارا کام کریں یہ دو آئیں یا نہیں نمبر فائی ہے from concrete to abstract یہ لفظ concert نہیں concrete c-o-n-c-r-e-t-e concrete c-o-n-c-r-e-t-e concrete to abstract یہ اصل کمپوزنگ میرا بیٹری کرتا ہے میں اسے لکھے دے دیتا ہوں پھر وہ بچوں کو تھوڑ چیزوں کے بارے میں بتائیں جو نظر آتی ہیں پھر اس کے بعد جو نظر نہیں آتی وہ بتائیں آپ پہلے کہیں بچوں کو اللہ کا کنسیبر دینا چاہیں گے تو نہیں دے سکیں گے بچوں کو کیا بتا بچے دو چیز پر بلیلیل کریں یہ بچوں یہ بلیلی یہ کتہ ہے یہ خلاہ ہے یہ کسی ہے وہ بچوں کو نظر آ رہی ہوں گے پھر یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو اپنے محول کے مطابق مسائلیں دیں بعض یہ قائدے بنے ہوتے ہیں اور دو کے قائدے فرض کریں یا انگلش کہیں بیج میں ایسی تصویریں بنائی ہوتی ہیں انہوں نے جو بڑوں کو ٹیچروں کو بھی پتا نہیں ہوتا حالانکہ سور یہ ہے کہ جان ڈیوی یہ کہتا ہے اور ہمارے نبی نے یہ فرمائے ہے اس کے بعد ہے پھر پھر پر جرنال یہ آگے ان کی تفصیلیں آئیں گے پھر میں تشریف بتاؤں گا پھر فرام انیلسیس ٹو سینٹھیس اور نمبر نائن ہے فرام ایمپیریکل ٹو ریشنل اور نمبر دس ہے فرام سائیکالوجیکل ٹو لاجیکل ان کا مطلب یہ کہ یہ جو ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ دس ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اٹھا دیا اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر یہ پوچھا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے تو آپ کو پتاؤ نہ چاہیے یہ میکسم آف ٹیچنگ ہے وہاں پر لکھو گا میکسم آف ٹیچنگ گولڈان رول آف ٹیچنگ ٹیکنیک ساف ٹیچنگ اسی طرح پانچ لفظ کوئی بھی بنا کے دے سکتے ہیں تو آپ نے میکسم جو ہے ہے یعنی میکسم آف ٹیچنگ یہ آپ کو پتاؤ نہ چاہیے میکسم آف ٹیچنگ پیپر میں کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں جیسے میکسم آف ٹیچنگ میں اگر وہاں پہ لکھا ہوتا ہے جی فرام سیمپل ٹو کمپلیکس وار ڈاز ہی مین وار ڈاز ہی انڈیکیٹ کوئی میکسم آف ٹیچنگ لکھا ہوگا گولڈر رول آف ٹیچنگ لکھا ہوگا سٹریٹیجی آف ٹیچنگ لکھا ہوگا تو مسال کے طور پر پلیننگ آف ٹیچنگ پھر آپ کو فوری پتا چلے گا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ بغادہ میں نے یہ پیپرو سے لیئے ہوئے ہیں اس لیے تو بچو اسی کے ساتھ آج کا یہ جو ہے تینکیو ویری مچ میں نے آج آپ کو اسلامیات اسلامیات کے بعد میں نے آپ کو کشمیریات کشمیریات کے بعد میں نے آپ کو انگلیش انگلیش کے بعد پیڈا گوچی یہ چار چیزیں ہم نے بسکس کی ہیں یہ پڑی ہیں ان کو یاد کرنے ان کو نوڈ کرنے جب آپ ان کو یاد کریں گے نوڈ کریں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا زہیرہ آپ کے آدم آج